اہدِ الست قرآنِ مجید کی سورہ اعراف آیت 172 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی سے قبل تمام انسانوں کو ایک ساتھ پیدا کیا اور ان کو اپنے رب ہونے پر گواہ بنایا قرآنِ مجید کا اسلوب بالکل واضح ہے کہ یہ ایک حقیقی واقعہ تھا کوئی تمثیلی پیرایائے بیان نہیں آیت کا آغاز ہی وعز کے الفاظ سے ہوتا ہے جس کا مطلب ہے اور یاد کرو جب قرآنِ مجید میں یہ الفاظ جگہ جگہ تاریخی واقعات کے بیان ہی میں استعمال کیے گئے ہیں پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اگلی آیت میں قرآنِ مجید اس واقعے کو بطور خجت بیان کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے یا یہ کہ شرک تو ہمارے عباوجداد نے کیا اور ہم اپنے پیدائشی حالات کی بنا پر شرک کا شکار ہو گئے گویا قرآنِ مجید یہاں اس عذر کی نفی کر رہا ہے جو کوئی انسان حالات کے جبر کا شکار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے یعنی لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ گرچے خدا کے رسول نے ہمیں واضح اقلی دلائل کی شکل میں توحید کی دعوت دی تھی مگر چونکہ شرک ہمارے آبائی محول کی بنا پر ہماری فطرت کا حصہ بن چکا تھا اس لئے ہم نے توحید کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا اس کے جواب میں اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ تمہاری فطرت میں توحید کا پیغام بھی اسی قوت کے ساتھ موجود تھا جو تم نے ایک عہد کی شکل میں خود پورے شعور کے ساتھ قبول کیا تھا اس لئے تمہارے پاس خارج کی دعوت حق کو رد کرنے کا کوئی عذر نہیں ہے اس کے بعد جو بات کہی جا سکتی ہے کہ کسی کو یہ واقعہ یاد ہی نہیں تو یہ خجت کیسے بن سکتا ہے تاہم یہ اطراز غیر متعلق ہے یہاں ماضی کا کوئی یاد رہ جانے والا واقعہ زیر بحث نہیں بلکہ وہ واقعات زیر بحث ہیں جن سے انسان کے لا شعور کی تشکیل ہوتی ہے دور جدید میں علم نفسیات نے اس چیز کو بہت نمائع کر دیا ہے کہ انسان کے مزاج اور طبیعت کی تشکیل میں ایک بہت اہم آمل ماضی کے وہ واقعات ہیں جو انسان کو یاد نہیں رہتے یعنی اس کی زندگی کے بالکل ابتدائی چند سال کسی انسان کو یاد نہیں رہتا کہ شروع کے تین چاند بڑسوں میں اس کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے تھے مگر اس کا مزاج انہی واقعات کا مرہون منت ہوتا ہے ٹھیک یہی معاملہ اس خاص واقعے کا ہے اسے انسانی یاداشت سے مٹا دیا گیا ہے اس لیے کہ اگر اللہ کے حضور پیش ہو کر ایک اقرار کرنے کا واقعہ یاد رہتا تو پھر امتحان ختم ہو جاتا تاہم اس واقعے نے انسانی فطرت کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا ہے اسی کی بنا پر ہر انسان کے اندر ایک برتر ہستی ایک خالق ایک رب کی طلب رہتی ہے اسے خدا کے تصور سے اپنے اندر کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی شیطان یہ کرتا ہے کہ اس فطری پیاس کے جواب میں اسے توحید کے مائے مصفہ کے بجائے شرک کی غیر فطری شراب پلا دیتا ہے مگر اس سے اس کی فطری پیاس نہیں بجھتی انسان متعصب نہ ہو تو توحید کی دعوت کو اپنے دل کی صدا سمجھ کر قبول کرتا ہے دور جدید میں ایک دوسرے پہلو سے یہ چیز نمائع ہوئی ہے انیسمی صدی میں مسیحی انتہا پسندی کے جواب میں مغرب میں رد مذہد کی تحریک پیدا ہوئی اور آخر کار خدا کا انکار کر دیا گیا کمیونزم کا ایک پورا فلسفہ وجود میں آیا جس نے بل جبر مذہب کو انفرادی زندگی سے بھی نکالنے کی کوشش کی مگر دو صدیوں کی تمام کوششوں کے بعد بھی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انسان خدا کے بغیر نہیں جی سکتا ان دو صدیوں میں یہ انسان کی اندرونی فطرت تھی جو اہدِ الست سے پیدا ہوئی تھی اور جس نے الہاد کے جبر کا پوری قوت سے مقابلہ کیا اہدِ الست اگر کوئی تمثیل ہوتا تو فطرت سے مہب ہو جاتا مگر یہ واقعہ ایک حقیقت تھا اس لئے نہیں مٹ سکا خدا کو ختم کرنے کا دعویہ کرنے والے ختم ہو گئے خدا ختم نہیں ہوا وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اہدِ الست اسی حقیقت کا بیان ہے بلو وارٹر جیلی اللہ میاں نے بلو وارٹر جیلی کیوں پیدا کیے ہیں واپسی کے سفر میں میری چھ سالہ بھتی جی توبہ نے مجھ سے سوال کیا سوال کا پس منظر یہ تھا کہ آج ساحل سمندر پر اس آبی مخلوق نے اسے کاٹ لیا تھا اس کا زہر اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان دو گھنٹے تک شدید ترین عذیت سے تڑپتا رہتا ہے جو سوال بلو وارٹر جیلی کے بارے میں پیدا ہوتا ہے وہ دنیا کے ہر دکھ اور تکلیف کے بارے میں درست ہے کہ آخر یہ مسائب رکھے ہی کیوں گئے ہیں اس سوال کا جواب توبہ نے اپنے عمل سے دے دیا تھا وہ جب تک تک تکلیف میں تھی یہی کہتی رہی کہ آئندہ پانی میں نہیں جاؤں گی مگر جیسے ہی تکلیف ختم ہوئی وہ دوبارہ مزے کرنے سمندر کی موجوں میں چلی گئی ہر انسان عمر بھر اسی طرح بچپنے میں مبتلا رہتا ہے وہ ساری عمر خواہش کے سمندر میں تیرنا اور لطف و سرور کی موجوں کو انجوئے کرنا چاہتا ہے انجوئیمنٹ کی یہ سوچ اسے بہت ستعی بنا دیتی ہے وہ خدا جنت اور جہنم جیسے غیر محسوس حقائق کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ موت کے سخت ترین امتحان میں کامیابی کے بجائے وقتی لذتوں کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے مگر یہ رویہ انسان کو آخر کار جہنم کے اس گڑھے تک مہچا سکتا ہے جہاں ہر لمحہ ہر طرف سے بلو وارٹر سے زیادہ زہری لے کیڑوں اور آگ کے شولوں کی یلغار ہوگی اور انسان ابت تک روتا اور تڑپتا رہے گا ایسے میں اللہ تعالی مسائب و آلام کے بلو وارٹر اس کی زندگی میں بھیج کر اسے خواہش کے سمندر سے نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس کے بعد انسان اور جنت کے بیچ میں صرف ایمان اور عمل سالح کا وہ میدان رہ جاتا ہے جسے عبور کرنا بے حسی کے سہرا کو پار کرنے کے مقابلے میں بہت آسان ہے یہی مسیبت اور تکلیف کا سبب بننے والے ہر بلو وارٹر کی تخلیق کا اصل مقصد ہے اللہ کا ذکر اور اتمنان قلب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو دلوں کے اتمنان کا ذریعہ بتایا ہے سورہ الراد مگر ہمارے ہاں لوگ عام طور پر یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر کے بھی دل بے چین اور مسترب رہتا ہے وہ صبح و شام تسبیحات پڑھتے ہیں مگر پھر بھی زندگی حضن و ملال اور بے چینی و انتشار میں گزرتی ہے اصل بات یہ ہے کس آیت میں اتمنان سے مراد سکون کی وہ قیفیت نہیں ہے جو کسی نشے کو اختیار کرنے کے بعد انسان پر تاری ہو جاتی ہے اور جس کے بعد انسان دنیا و مافیہ کے ہر غم سے بینیاز ہو جاتا ہے بلکہ یہاں اتمنان سے مراد وہ ذہنی کیفیت ہے جس میں انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جس ہستی پر وہ ایمان لائیا ہے جس کو اس نے اپنا رب اور اپنا معبود مانا ہے وہی در حقیقت خالق و مالک ہے اسی کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہی ہے اور جس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اللہ تعالی اسے کبھی رسوہ اور محروم نہیں کرے گا تاہم یہ یقین اللہ کے جس ذکر سے پیدا ہوتا ہے وہ محض تسبیح پر انگلیا پھیرنے کا عمل نہیں بلکہ اس کی یاد میں جینے کا نام ہے یہ محض کچھ اذکار کو زبان سے ادا کرنے کا عمل نہیں اس کے ذکر سے موں میں شری نہیں گھل جانے کا نام ہے یہ اس کے نام کی مالا چبنے کا عمل نہیں ہمہ وقت اللہ تعالی کو اپنے ساتھ سمجھنے کی قیفیت کا نام ہے یہ اللہ ہو کا ورد کرنے کا عمل نہیں رب کی محبت اور اس کے در میں زندگی گزارنے کا نام ہے اس یاد کی بڑی خوبصورت تعبیر اگر فیض کے الفاظ مستار لیں تو کچھ یوں ہیں رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے جیسے سہراؤں میں حولے سے چلے باد نسیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اتمنان قلب کی وہ کیفیت جس میں انسان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی اندیشہ اللہ کے دوستوں کو عطا کی جاتی ہے فرمایا سن لو کہ اللہ کے دوستوں کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ کوئی اندیشہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لئے خوش خبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی بڑی کامیابی ہے سورہ یونس یہاں قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے یہ دوست کون ہوتے ہیں یہ کوئی بزرگ قسم کے لوگ نہیں بلکہ وہ سچے اہل ایمان ہیں جو اپنے ایمان کا ثبوت تقوی سے دیتے ہیں یعنی رب کی یاد ان کا احاطہ اس طرح کر لیتی ہے کہ زندگی کے ہر کمزور لمحے میں وہ یہ سوچ کر گناہ سے بچتے ہیں کہ اللہ میرے کسی خوف و حضن کا شکار ہو سکتا ہے اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں کسی بھی ملک صدر یا وزیر آزم سے جو ملک کا طاقتور ترین شخص ہوتا ہے اگر کسی شخص کی براہ راست دوستی ہو جائے تو پھر اس ملک کا کوئی سرکاری محکمہ اسے تنگ نہیں کر سکتا کہیں اس کا کام پھنس نہیں سکتا جب ایک فانی انسان کا یہ حال ہے تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست قرار دے دے ان کے معاملات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے وہ ایمان و تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اللہ انہیں ہر خوف و حزن سے محفوظ رکھتا ہے وہ اللہ کی یاد میں جیتے ہیں اور اللہ ان کے دلوں کو اتمنان سے بھر دیتا ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر تکالیف بھی آتی ہیں بلکہ اکثر انہی پر آیا کرتی ہیں تو پھر یہ لوگ کس طرح خوف و حزن سے محفوظ ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ خوف و حزن دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جو لوگ اللہ کی یاد میں جیتے ہیں ان کے اردگرد وقتی طور پر پریشان کن حالات پیدا ہو سکتے ہیں مگر ان کے قلب پر اتمنان کی وہ کیفیت تاری رہتی ہے جس انسان ہمیشہ پرسکون رہتا ہے اس کا سب سے اچھا نمونہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی اپنی صیرت ہے آپ کو اپنی زندگی میں متعدد مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور حجرت کے موقع پر تو خون کے پیاسے لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے غار سور تک آ پہنچے آپ کے ساتھ سوائے حضرت ابو بکر کے اور کوئی نہ تھا مگر آپ اس موقع پر ذرہ برابر بھی خوف صدا نہ ہوئے بلکہ جب حضرت ابو بکر آپ کی طرف سے فکر مند ہوئے تو آپ نے ان کو اس طرح تسلی دی کہ اے ابو بکر ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا رفیق خود اللہ ہے بخاری رقم چونتیس سو تریپن ایک بندہ مومن پر جب زندگی کی مشکلات آتی ہیں تو اس کا ایمان اسے بتاتا ہے کہ اللہ چاہے تو بہ آسانی اسے ان مشکلات سے نکال سکتا ہے چنانچہ وہ اپنے رب ہی کو پکارتا اور اسے مدد چاہتا ہے جس کے نتیجے کے طور پر اللہ اسے اس مشکل سے نجات عطا کر دیتے ہیں تاہم اسے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اگر یہ مشکلات دور نہیں ہو رہی تب بھی جنت میں اس کے درجات بلند کرنے کا سبب بن رہی ہیں اور آخرت کے دکھوں میں اس کی راحتوں میں اضافے کا سبب بنے گا جو شخص اتمنان کی اس قیفیت میں جیتا ہو اس کے سکون قلب کے کیا کہنے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے امتحان کی تیاری میں مصروف کوئی قابل طالب علم رات پھر جاگتا اور نیند کی راحت سے محروم رہتا ہے مگر اسے یہ تکلیف اس لئے گوارہ ہوتی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اس کا بہترین نتیجہ دیکھے گا یا کوئی کاروباری شخص اپنے کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے اس امید پر کہ آنے والے دنوں میں اسے بھرپور منافع ملے گا یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی یاد میں بڑا سکون ہے مگر اس شخص کے لیے جو ایمان و تقوی کی کیفیات میں جیتا ہو نہ کہ اس شخص کے لیے جسے عام حالات میں اللہ یاد رہے نہ آخرت بلکہ اس کی زندگی کا مقصود دنیا کی لذتیں ہوں ہاں اسے کبھی تکلیف پہنچ جائے تو اس تکلیف سے نجات پانے کے لیے وہ وظیفے پڑھنا شروع کر دے اور سمجھے کہ یہ اللہ کی یاد ہے جس سے اسے سکون مل جائے گا مکڑی کا جالہ نزول قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ نے مخاطب مشرقین عرب کو یہ چیلنج دیا تھا کہ تم اگر اس کتاب کو غیر اللہ کی تصنیف سمجھتے ہو تو خود بھی اس جیسی کوئی کتاب یا اس کی کسی ایک صورت کی مانند ہی کوئی کلام بنا کر دکھا دو یہ نبی کریم اور آپ کی دعوت کو جھوٹا ثابت کرنے کا ایسا آئیڈیل ذریعہ تھا جس کو کفار مکہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے تھے مگر زبان و بیان اور شیر و خطابت پر اپنے تمام تر عبور اور مہارت کے باوجود کفار مکہ نے اس چیلنج کا جواب دینے کی کوشش ہی نہیں کی اس لیے کہ یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی یوں یہ بات قرآن کی سچائی کا ایک زندہ ثبوت بن گئی تہم جواب دینے کی کوشش ضرور کرتا ہے چنانچہ کفار قرآن مجید کے مقابلے کا کلام تو نہ پیش کر سکے البتہ انہیں جواب میں ایک نکتہ ضرور سجھا جس سے وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے کہ قرآن کوئی آلہ کلام نہیں ہے وہ کہتے کہ قرآن آلہ کلام کیسے ہو سکتا ہے اس میں تو معمولی حشرات جیسے مکھی اور مکڑی کی مثالوں سے اپنی اصل دعوت یعنی توحید کو ثابت کیا گیا ہے ان کی اس نکتہ فرینی کا جو جواب قرآن مجید دیتا ہے وہ سورة البقرہ آیت 26 میں ملاحظہ کیا جا اتنے خوبصورت اور باکمال ہیں کہ تمام زمانوں کے مشرکانہ سوچ رکھنے والے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددکار اور محافظ سمجھنے والی لوگوں کا مو بند کرنے کے لئے بہت ہیں یہ مقامات درجزیل ہیں اے لوگو ایک تمثیل بیان کی جاتی ہے تو اس کو توجہ سے سنو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکنے پر قادر نہیں ہیں اگرچہ اس کے لئے وہ سب مل کر کوشش کریں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے اس کو بچا بھی نہیں پائیں گے طالب اور مطلوب دونوں ہی سورة الحج ان لوگوں کی تمثیل جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنائے ہیں پلکل مکڑی کی تمثیل ہے جس نے ایک گھر بنایا اور بے شک تمام گھروں سے بودہ گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے کاش کہ وہ اس حقیقت کو جانتے بے شک اللہ اچھی طرح جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے اور یہ تمثیل ہیں جن کو ہم لوگوں کے غور کرنے کے لئے بیان کرتے ہیں لیکن ان کو صرف اہل علم ہی سمجھتے ہیں سورة الانقبوت یہ دونوں مقامات اس حقیقت کو بلکل کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی ہستی کو اس دنیا میں کوئی قوت اور طاقت حاصل نہیں اللہ کے سوا جن ہستیوں پر بھروسہ کیا جاتا ہے جن سے مدد مانگی جاتی ہے جن کو لوگ اپنا محافظ اور حمایتی سمجھتے ہیں وہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک پسترین چیز کو بھی تخلیق نہیں کر سکتے اور اگر خدا کی کوئی حقیر مخلوق ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو جو بیچار خود اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے وہ کسی اور کی مدد کیا کریں گے ان پر بھروسہ کرنے والا شخص آخرت میں اپنے تحفظ کیلئے جو چھت بنا رہا ہے وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے قیامت کا زلزلہ جو پہاڑوں کو بھی ہوا میں اڑا کر مٹی بنا دے گا اس میں کسی مکڑی کے جالے کی کیا وقت قیامت کے دن غیر اللہ پر بھروسہ کرنے کی واحد پناہ گا ہے جس شخص نے اس حقیقت کو مان کر زندگی گزاری وہ ہی بندہ مومن ہے باقی رہے غیر اللہ کو کار ساتھ سمجھ سنے والے تو ان کی ہر دلیل تار انکبوت یعنی مکڑی کے جالے کی طرح کمزور اور بے وقت ہے یہ دنیا میں بھی کسی دلیل کا سامنا نہیں کر سکتی اور آخرت میں بھی کسی ایسے شخص کو خدا کی پکڑ سے بچانے والی نہیں جس نے خدا کو چھوڑ کر اس کے غیر پر بھروسہ کیا ہم تمہیں نہیں جانتے گاڑی کے پچھلے شیشے پر اللہ کا نام لکھا دیکھ کر مجھ پر عجیب کیفیت تاری ہو گئی ایسا لگا جیسے کسی اجنبی شہر کے اجنبی لوگوں کے بیچ کوئی شناسہ ٹکرا جائے غیروں کی محفل میں اچانک کسی اپنے پر نظر پڑ جائے حالانکہ میں کہیں اور نہیں کلمہ گو لوگوں کے شہر کراچی ہی میں تھا اس بس ایک حفاظتی نسخے کے طور پر وہ ہماری ساری محبت غیر کے لئے ہے خدا کے حصے میں تو بے روح سجدوں اور اس کے نام کی بے معینی تقرار کی سوا کچھ نہیں آیا میں سمجھتا تھا کہ خدا تنہا معبود ہے قانونی طور پر شاید ایسا ہی ہے مگر یہاں دل کے سنم خانے میں آج تک خدا کے اقتدار ہونے انہی کے نام پر جھوم انہی کے ذکر پر آنسو بہانے اور انہی کی یاد میں گم رہنے کو لوگ ایمان کا کمال سمجھتے ہیں کاش انہیں کو یہ بتائے کہ یہاں سارا اقتدار سارا اختیار تنہا ایک ہی معبود کے پاس ہے غیر سے مدد مانگنے والے اور غیر کی الفت کا شکار یہ لوگ سر آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بھاگنے والوں کو جب موت کی ٹھوکر لگے گی جب حقیقت سے پردہ اٹھے گا تو معلوم ہوگا کہ زندگی فریب میں گزار دی اس روز سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ جن کے لئے خدا کو چھوڑا اور خدا کو چھوڑ کر جن کو پکارا وہ ہی کہہ دیں گے ہم تمہیں نہیں جانتے خوف اور آمن اس دنیا کا علمیہ یہ ہے کہ یہاں انسان ہر وقت کسی نہ کسی اندیش اور خوف کا شکار رہتا ہے آمن و مان کی صورتحال کی بنا پر لوگ اپنی مال جان اور آبرو کے مطالق تشویش میں مبتلا رہتے ہیں مثلا اپنا مال و دولت ڈاکووں اور لوٹیروں سے بچانے کیلئے وہ سے بینکوں تجوریوں اور لوکرز میں محفوظ رکھتے ہیں جس ملک میں جنگ یا فساد کی مصیبت آ پڑے وہاں مال کے ساتھ ساتھ جان اور آبرو بھی ہمہ وقت خطرے میں رہتے ہیں جان مال اور آبرو سے متعلق خارج سے اگر اتمنان ہو بھی جائے تو انگنت حادثے بیماریاں معاشی اور معاشرتی مسائل انسان کا سکون درہم برہم کرنے کیلئے تیار رہتے ہیں ڈاکٹرز اور ہسپتالوں کے چکر بے روزگاری خاندان میں کسی کی حادثاتی موت گھریلو ناچاقی کاروباری پریشانیاں ذاتی زندگی میں پیش آنے والے جذباتی سانہات وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان چاہے جتنی کوشش کر لے مفر ممکن نہیں قرآن مجید کے مطابق یہ صرف جنت ہے جہاں فرشتے آزمائش کی نوید لے نہیں بلکہ سلامتی کا پیغام لے کر آ رہے ہوں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں اہل ایمان جنت کے بلند و بالا محلات میں امن و سکون کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے سورہ سبا ہر انسان کی خواہش اسی جنت کا حصول ہونا چاہیے جہاں اور ہے کہ اس دنیا میں زندگی کے بعد سب سے بڑی نعمت امن و سکون ہے ہر نعمت اس وقت بیکار ہو جاتی ہے جب زندگی نہ رہے یا پھر انسان کو ان نعمتوں کو برتنے کے لیے سکون و اتمنان میسر نہ رہے یہ صرف جنت ہے جہاں نعمتیں بھی ہوں گی اور ان سے لطف اٹھانے کی لیے کامل امن و چین بھی ہوگا معرفت کی دعا جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں ایک واقعہ اکثر پیش آتا ہے وہ یہ کہ رات کے کسی پہر میں جب دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے سوتا ہوا بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہوا بیدار ہو جاتا ہے اس کی آواز سن کر اس کی ماں بھی فوراں بیدار ہو جاتی ہے بچہ بھوکا ہوتا ہے تو اسے دودھ دیتی ہے بسترگیلہ کر دیتا ہے تو کپڑے بدلتی ہے غرص بچے کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے ماں اپنی نیند اور آرام بھول کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے ماں کی یہی محبت اسے ماں بناتی ہے لوگ ماں کو جانتے ہیں خدا کو نہیں جانتے لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ جب خدا کو پکارا جاتا ہے تو وہ ایک ماں سے زیادہ تیزی سے اپنے بندے کی طرف لپکتا ہے شرط یہ ہے کہ کرنے کی مشین سمجھ کر پکارتا ہے جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اسے بھول جاتا ہے اس کے پیش نظر صرف اپنی ذات ہوتی ہے خدا کی عنایت مہربانی صفات آلیہ اور شکر گزاری کا کوئی احساس اس کے دل میں نہیں ہوتا اللہ تعالی بہت کریم ہیں وہ ایسی برعکس معرفت کی دعا اس دل سے نکلتی ہے جو خدا کو اس کی عنایات اور صفات کے حوالے سے جانتا ہے ایسا دل بچے کی طرح ہی اپنی تکلیف پر تڑپ کر اپنے رب کو پکارتا ہے مگر اس کا پکارنا محض پکارنا نہیں ہوتا وہ خدا کی صفات کا کی اٹھ گئی میں کیسے مان لوں کہ وہ رب جسے نید آتی ہے نہ اونگ اپنے بندے کی اح پر اس کے دکھ دور کرنے نہ اٹھے گا یہی وہ دعا ہے جس کے بعد ہر نام ممکن ممکن ہو جاتا ہے آسمان و زمین کا مالک ماں سے زیادہ تیزی سے لپک کر اپنے غلام کی دستگیری کرتا ہے مگر بدقسمتی سے آج کسرت دعا کے اس طور میں یہی معرفت بھری دعا بہت کم ہے